موسیقی سند اسمبلی کے اسلاس میں گرما گرمی ایڈز کے معاملے پر تحریک انصاف کے حلیم عادل شیخ کی بات کرنے کی کوشش سپیکر نے بات کرنے سے روکتے ہوئے جھڑک دیا اپوزیشن کی شدید ہنگامہ آرائی پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج اپوزیشن نراکین کی روسترم پر چڑھنے کی کوشش پر حلیم عادل شیخ اور ممتاز جکرانی میں ہاتھ ہپائی ڈالر کی قیمت کو پر لگ گئے انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چاس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف معاہدے میں ڈالر کی قیمت کا آزاد تائین شرط تھی پاکستان سٹاک مارکٹ میں آج بھی شدید مندی کے جھٹکے ہنڈرڈ انڈیکس میں آٹھ سو چار پوائنٹس کی کمی انڈیکس مزید کم ہو کر تین تیس ہزار ایک سو چیاسٹ پوائنٹس پر بند شیئرز کی قیمت کم ہونے سے سرمایہ کاروں کے اربوں روپے ڈوب گئے مشیر خزانہ سے سٹاک ایکچینج کے وفد کی مراقات مارکٹ کو سنبھالنے کے اقدامات کی منظوری دی گئی اپوزیشن ڈالر کی بڑتی قیمت پر آگ بگولہ اپوزیشن لیڈر پنجاب حمزہ شہباز کی حکومت پر چڑھائی کہتے ہیں نالائق حکومت کی وجہ سے ڈالر ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ملکی معیشت آئی ایم ایف کے حوالے کر دی گئی تبدیلی ہر روز قوم کی چیخیں نکلوا رہی ہے امران نیازی صاحب آپ کا عوام پر ظلم برداشت نہیں کر سکتے اب آپ کو جانا ہوگا لیگ رہنما محمد زبیر کا کہنا ہے کہ روپے کی قدر جان بوجھ کر گرائی جا رہی ہے حکومت کا کسی چیز پر کوئی کنٹرول نہیں معیشت پر تحفظات ہیں ڈالر کی قیمت پر انگلیاں اٹھانے والوں نے معیشت تباہ کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے والے سائنسدان بن کر تبصرے کر رہے ہیں معاون خصوصی اطلاعات فردوست آشکاوان کی اپوزیشن پر وار کہا سابق حکومتوں نے عوام پر اکیس ہزار ارب کا قرضہ چڑھایا آٹھ ماہ کی حکومت سے ستر سال کا حساب نہیں مانگا جا سکتا ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان اور مہنگائی کی نئی لہر حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے اپوزیشن جماعت میں دان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا عید کے بعد حکومت کے خلاف شڑکوں پر آنے کا اشارہ مولانا فضل الرحمن بھی حکومت مخالف تحریک چلانے کو تیار نون لیگ نے نواز شریف کے ہدایت پر کارکنوں کی رائے جاننے کے لیے پارٹی کا غیر معمولی اشلاس بیس مئی کو طلب کر لیا پیپلز پارٹی بھی انیکشن آج اہم اشلاس ہوا ڈالر نواز شریف اور آصف زرداری کی وجہ سے مہنگا ہوا آصف زرداری چاہتے ہیں شہباز شریف والا فرمولا استعمال کیا جائے وفاقی وزیر شیخ رشید کی میڈیا سے گفتگو کہا تسلیم کرتا ہوں آئل، گیز، گھی، چینی اور پیٹرول کی قیمت بڑی ہے لیکن اس کے ذمہ دار آصف زرداری اور نواز شریف ہیں لوٹ مار کی وجہ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا چیمین ایف بی آر شبر زیدی کی تائیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ایف بی آر کے انیس میں گریٹ کے افسر علی محمد نے شبر زیدی کی تائیناتی چیلنج کی درخواست میں موقف اپنایا گیا ایف بی آر کے ریگلر افسران کے ساتھ امتحاضی سلوک نہ برتا جائے شبر زیدی کو بطور چیمین ایف بی آر کام کرنے سے رکا جائے تیلیک انصاف کے رہنما علیم خان زمانت کے بعد کورٹ لکپا جیل سے رہاب پی ٹی آئی کارٹنو کی بڑی تعداد نے علیم خان کا استقبال کیا الیکشن کمیشن میں مریم نواز کو پارٹی ہودا دینے کے خلاف تحریک انصاف کی درخواست سمات کے لیے منظور سمات ستائیس مرکو ہوگی درخواست تحریک انصاف کے عراقین قومی اسمبلی کی جانب سے دائر کی گئی تھی درخواست میں مریم نواز کی بطور نائب صدر تقرر کو آئین اور قانون سے متصادم قرار دیا گیا کراچی سے پشاور جانے والی مالگاڑی کو حادثہ ریلیف ٹرین طلب سندھ کے شہر پڑیدن میں مالگاڑی کی تیرہ بگیاں پٹری سے اتر گئی حادثے میں کوئی جانی نقصاد نہیں ہوا ٹرینوں کی عام درخت موطل مسافر ٹرینوں کو متعدل سٹیشنز پر روک لیا گیا جناہ ایکسپریس اللہم اکبال تیزگام ایکسپریس ملت اور کراچی ایکسپریس کو مختلف سٹیشنز پر روکا گیا مسافروں کو مشکلات کا سامنا ریلوے پولیس کے مطابق ٹریک کی مکمل بحالی میں دو سے تین دن لگ سکتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کا ڈائریکٹر الڈی اے محمد نومان کو عہدے سے ہٹانے کا حکم توہین عدالت کے اس میں ڈائریکٹر الڈی اے محمد نومان کی تحریری معافی منظور ڈی جی الڈی اے کو ڈائریکٹر نومان کا کیس نیب کو بھیجوانے کا حکم ڈائریکٹر نومان کو کسی بھی عالی عہدے پر تیونات نہ کیا جائے عدالت کی ہدایت جسٹس امیر بھٹی نے ریمارکس دیئے آپ کی جرت کیسے ہوئی عدالت کی معاملت کرنے والے پر جانب داری کا الزام لگایا دوسری طرف عدالتی حکم ادولی پر لاہور ہائی کورٹ چیرمن ریونیو اتھارٹی پنجاب پر بھی برہم سپریم کورٹ میں تجاوزات کیس کی سمات عدالت نے میر اسلام آباد اور چیرمن این اے چے کو طلب کر لیا اسلام آباد اور ہائی ویس سے تجاوزات کے خاتمے کی ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے صرف جنگلہ بس بنا دی جو مسائل کا حل نہیں اسلام آباد میں تو انڈرگراؤنڈ ٹرینے چلنی چاہیے دنیا کا کون سا شہر ہے جہاں ٹرانسپورٹ کا نظام نہ ہو معلوم نہیں اتنا خراب نظام اب کون کی کرے گا اسلام آباد کی سڑکیں کسی صورت بلوک نظر نہ آئیں ملک کے مختلف شہروں میں بادلوں کے ڈیرے کہیں بارش کہیں آندھی لاہور کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش ملتان، حارون آباد، سہیوال، بوریوالا، ویہاڑی، بہاون لگر چشتیاں میں بھی آندھی کے ساتھ بارش، گرمی کا زور ٹوٹ گیا راجنپور میں بھی تیز بارش، کوہ سلمان کے پہاڑی سلسلے پر بادل خوب برسے ندی نالوں میں تغیانی، کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی ابری رحمت کراچی میں سرکلر ریلوے کی بہالی کے لیے آج آپریشن کا تیسرا روز ظلہ شرقی کے حسین ہزارہ گوٹ میں قائم تجاوزات ملیہ میٹ جامعہ کراچی ریلوے سٹیشن پر بھی خیر قانونی امارت مصمار آپریشن کے دوران انصداد تجاوزات کے عملے کے ساتھ قابضین کی تقرار پہلے مرحلے میں اٹھائیس فیصد ارازی واگزار کرا لی گئی پشاور میں ڈاکٹروں کی ہرتال کے خلاف خیبر پختنقہ حکومت ان ایکشن کل ہر صورت او پی ڈیز کھلوانے کا فیصلہ کل سے ڈاکٹرز او پی ڈی بند کرنے کی غلطی نہ کریں سبائی وزیر شاکت یوسف زی کی پریس کانفرنس کہا ہرتال میں ملوث ڈاکٹروں کو شو کاؤز نوٹس جاری کر رہے ہیں اپوزیشن کی کال پر کوئٹا میں آج شیٹر ڈاؤن ہرتال رہی مرکزی انجمن تاجران کی بھی حمایت ہرتال تہشت کر دی کہ حالیہ واقعات مہنگائی اور ترقیاتی منصوبوں کے لیے فرنس کے عدم اجرا کے خلاف کی جا رہی ہے موسیقی سند اسمبلی کے اسلاس میں گرمہ گرمی ایڈز کے معاملے پر تحریک انصاف کے حلیم عادل شیخ کی بات کرنے کی کوشش سپیکر نے بات کرنے سے روکتے ہوئے جھڑک دیا اپوزیشن کی شدید ہنگامہ آرائی پلے کارڈز اٹھا کر احتجاج اپوزیشن نراکین کی روز ٹرم پر چڑھنے کی کوشش پر حلیم عادل شیخ اور ممتاز زکرانی میں ہاتھا پائی ڈالر کی قیمت کو پر لگ گئے آج بھی انچی اڑان ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح کو چھو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو روپے پچاس پیسے مہنگا نئی قیمت ایک سو اکیاون روپے ہو گئی انٹر بینک میں ڈالر ایک سو چاس روپے پچاس پیسے کا ہو گیا ماہرین کے مطابق آئی ایم ایف معاہدے میں ڈالر کی قیمت کا آزاد تائین شرط تھی